جو مسلمان رولر تھے سب نے پیسہ دیا مسلم لیگ کو مسلم لیگ کی مومنٹ چلی بحار میں بنگال میں اور یو پی میں یہ جو ہمارا اس وقت پاکستان ہے اس میں کانگریس کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں سندھ میں اللہ بخش شمرو چیف منسٹر تھے جن کو گولی مار کے ختم کیا گیا اور ایک ووٹ جی ایم سید کا پڑھ کے مجورٹی تھی اور پنجاب میں تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہی نہیں تھی اور یہ جس کو بلوچستان آپ آج کہتے ہیں یہ آزاد ملت تھا کراٹ سٹیٹ یہ پورا اسکس ہندوستان پاکستان سے تعلق نہیں تھا یہ میں بیک ڈراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں اب روس کو روکنے کے لیے ایک بفر سٹیٹ بنایا گیا جس میں اگر آپ اپنے والدین سے پوچھئے آپ یا ہسٹورین سے پوچھئے بی آر بیٹ کے اندر امریکن ائر فاؤس بیس بنا کوئٹا اور اس کے پاس جو بیسیز تھے اس کی وجہ سے پاکستان سنٹو اور سیٹو یہ جیسے ہم یورپ میں نیٹو ہے ویسے دو ملٹری الائنسز تھے ڈائریکٹ ان کا الائنس بنا اور وہیں سے ایک جہاز اڑا روس کے اوپر اس کا نام یو ٹو تھا گیری پاورز کو شوٹ ڈاؤن کیا میں بیک گراؤن آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا مقصد تھا کہ وہ کمینس فورسز کو اور انڈیا میں پرو کمینس پارٹی سی پی آئی جو کمینس پارٹی تھی اس کا کانگریس سے بڑا کلوز رشتہ تھا ان کا آپس میں ملاپ نہ ہو سکے ہمارا رول تھا وفر سٹیٹ بننے کا ناس سندھ اور پنجاب کبھی کسی ایک ملک میں رہی نہیں پنجاب میں مسلمانوں کی مجارٹی کبھی مسلمانوں نے ٹرائی نہیں کی کہ کوئی ہمارا لیڈر ہوئی آپ پوری تاریخ اٹھائیے آپ کو پنجاب میں کوئی مسلم لیڈر نہیں ملتا کیوں کیونکہ اس کانسپ میں نہیں تھا پنجاب کے سکھ کون ہے اور ہندو کون ہے لاہور جو آپ کا شہر ہے بائی دو بے بتا رہا ہوں کہ رام کے دو بیٹے تھے لو اور کیش لاہور اور کسور ان دونوں شہروں میں آج ایک ہندو نہیں جاتا ایک بیکڈراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں پنجاب کے ساتھ وہ سامنے تو ملک پاکستان جو تھا وہ اس لیے نہیں بنا اور نہ ہی زندگی میں پورے دس سال میں کوئی ملک بنتا ہے کسی رائٹنگ پیڈ کے اوپر ایسٹ ٹی مور کو دیکھ لیجئے آپ جو اس پہ انڈونیشیا کا قبضہ تھا وہاں سو فیصد کیتھلک لوگ رہتے ہیں پورچگیز بیسس پہ لیکن ان کا پرائی منسٹر جب آزاد ہوا تو پرائی منسٹر کا نام قطری تھا وہ مسلمان تھا مزمبیق سے میں آپ کو ہزاروں بتاؤں آپ کوسوبوں کو لے لیجئے آپ سلویکیا کو لے لیجئے آپ ایریٹریا کو لیجئے جو الگ ہوا ان سب کی ایک تاریخ ہے اس کے بعد ملک بنتا ہے ہمارے ہم ملک بنا اور پھر اس کی تاریخ بنائی گئی کہ محمد بن قاسم نے آ کے ملک بنایا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ محمد بن قاسم سے بڑا ظالم اور حجاج بن یوسف کا یعنی غنڈا تھا وہ حجاج بن یوسف وہ ہیں جنہوں نے مکہ کو تباہ کیا اٹھارہ سال تک حج نہیں ہو پایا کیونکہ امیدوں نے مکہ کو کینسل کر کے جروسلم کے حج کر آیا میں ایک بیکڈراؤنڈ یہ دے رہا ہوں کہ ملک ہوتے ہیں جن کی تاریخ ہوتی ہے یہ جو بائیس عرب ملک ہیں یہ بائیس نہیں رہیں گے جورڈن تو انگریز نے بنایا نا ساؤدی ریبیا کس نے بنایا وہی انگریز نے حجاز ایک ملک ہو سکتا ہے نجد ایک ملک ہو سکتا ہے لیکن جتنے نقشے پہ ہاتھ سے انگریزوں نے فرنچ نے بنایا وہ نہیں زندہ رہتے ہیں ہمیں بنگال جو تھا جہاں پاکستان کی مومنٹ تھی اور جہاں سے پاکستان جیتا صرف ایک صوبے میں یہاں کا پرائیم منسٹر بنگال کا تھا حسین شہید سوروردی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بننے کے دوسرے دن اس کو ملک سے خارج کر دیا گیا اور بجائے اس کے کہ وہ پرائیم منسٹر بنتے لیاقتلی خان کو دلی کے قریب سے وہ ہریانہ میں اب ہے جگہ وہاں سے لاکے پرائیم منسٹر بنا دیا اور جنہ صاحب کو جو بومبے میں تھے ان کو گورنر جنرل بنا دیا تو نہ اس میں کوئی سندھی نہ پنجابی نہ آپ کا پتھان نہ بلوچ بنگال اسی نے الگ ہو آپ سے اور بنگال جب بنا یہ بنگلہ دیش میری آپ کی عمر ہوگی اس وقت تو میں آپ سے میں آئی ویٹنس اکاؤنٹ ہیں کہ لوگوں نے کراچی پریس کرپ نے کہا خاص طور پر مہارے جو پنجابی دوست ہوتے ہیں وہ ذرا زیادی کچھ بولتا ہے انہوں نے کہا چانگا ہو یا جناب جان چھٹی ہر سال سیکلوں نے اندازی سیکلوں نے اندازی دوام مٹی بنگال بھوکا بنگالی وزا ٹرم بھی یوز فور دے پیپل ہوا دا مجورٹی ہو پاکستانی تو پاکستان کہاں سے آ گیا ملک لیکن پاکستان جی اور دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرفیکٹ ہونا چاہیے کوئی ملک امریکہ پرفیکٹ ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ دیکھیں کتنا ہے امریکہ کا ٹرمپ جو ہے اس کو تو فیجی کا پرائم نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک ملک بنتا ہے کانسٹیٹوشن سے کئی سو سال لگتے ہیں تب جا کے اس کی حضر ہوتا ہزاروں سال لگتے ہیں تو پرشیہ بنتا ہے آپ کو آپ اگر چین کی ہسٹری میں جائی تو آٹھ سو سال تو منگول نے ان پہ حکومت کی تب جا کے چین چین بنا یہ فارمولی سے تھوڑے ہوتا کہ بیہار ہوتا ہے صرف سیونٹی ایرز ہوئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ابھی سیونٹی نہیں لیکن سر آپ کے پیرنٹس کیوں آئے تھے آپ کے پیرنٹس ہمارے پیرنٹس میں بتا رہا ہوں نا کیوں آئے تھے ہم پنجابی جیسے کلکتہ میں بہت پنجابی چینیوٹی فیملیز ہیں بمبائی میں بھی بمبائی تو بہت ہی کاؤزم پولن تھا میری دادی تو فرنچ سیٹیزن تھیں ہماری وہاں انڈیا میں جو ریلویز ہیں ان کی فلورنگ کی پیٹنٹ تھا میرے گرینٹ فادر کا میں آپ یہ پہلی بار میں کسی کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ پاکستانی تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیا کیا چھوٹی چھوٹی باتوں سے کون کہاں پہنچا آپ کی مطلب ہے میں ایک آپ کے ایگزامپل دوں گا کہ ایک میں ان کا نام نہیں لے سکتا کانگریس میں مسلمان کام کرتے تھے ساؤتھ گئے ہوئے تھے انڈیپینڈنس کے وقت واپس آئے تھے مامو ان کی اممہ کو لے کے پاکستان جا چکے تھے وہ ڈھوندتے ہوئے اپنی بیوی کو آئے پاکستان اور وہاں ہی پھس گئے اور ان کا بیٹا جو ہے کافی پاکستان میں ٹاپ پوزیشن پہ گیا تو یہ ہماری مرضی کے مطابق چیز نہیں ہوتی ہے ہمارا کیا تھا کہ جو ریلویز تھیں ان پہ جو فلورنگ ہوتی ہے اس کا پیٹنٹ تھا میرے دادا کے پاس جو اوکسی کلورائیڈ فلورنگ کمپنی کہلاتی ہے اب بھی ہے بامبے میں لیکن جب پارٹیشن ہوا تو ریلویز وہ کٹ گیا نورت ویسٹرن ریلویز جو ہے جو کم از کم بیس سال پاکستان میں بھی اس کو نو آر کہتے تھے پاکستان ویسٹرن ریلویز نہیں کہتے تھے وہ ساری ٹرینیں ادھر کی ادھر ہوئی تو جو پاکستان کی طرف ٹرینیں آئیں ان کی فلورنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا تو یہ جو فیکٹری تھی ہماری بامبے میں ممبائی میں اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نام بدل دیا وہ اس کا پلانٹ کراچی لگانے کے لیے میرے فادر کو بجھا ہوں کسی کو اس وقت یہ نہیں تھا کہ یہ پاکستان رہے گا نہیں ہوگا کیا ہوگا سسٹم بھی نہیں آئی دیا تھا اس لیے ہم آئے وہاں ہمارے اببہ نے میں خیال ہے زیادہ ہی کوئی لائف انجوئی کی اور رکھوس ہو گیا سب کچھ ہم نے تو بیس پچیس سال انتہائی غربت کی گزارے اس کے بعد کراچی میں so i'm aware of these تو اس لیے وہاں کوئی my grandmother was in congress جو میری فرنچ grandmother تھی my grandfather یعنی دادہ جو تھے وہ مسلمی کے تھے میرے دادہ کے دو بھائی جو انڈیا میں تھے they were all congress members تو family تو پوری split تھی تایا جو میرے تھے وہ انڈین royal indian navy میں تھے اور اسی لیے ان کو بعد میں کراچی میں جو تین warships تھی باکستان کے پاس چھوٹی چھوٹی دشتیا تھی منوڑا کے اوپر ان کو وہاں آکے وہ تو اس بحث میں پڑھنا یہ ٹی وی کے اوپر تو اچھا رکھتا ہے کہ آپ کے اببہ آگئے ہمارے اببہ نہیں آئے اور یہ میں اور بات پتا ہوں کہ انڈیا سے اردو سپیکنگ لوگ کیوں آنا بند ہوئے جو نحرو کا پیک تھا اپنے لیاقت کے ساتھ جب یو پی اور بیہار سے لوگ دھاکہ پہنچنے لگے تو انہوں نے بنگالیوں کو دیکھ کے سمجھا کہ یہ جانور کہاں سے آگئے ان کی تو زبانی ہمیں نہیں سمجھ باتی آپ کا پورے بنگال پہ میر پور محمد پور یہ جو ڈسٹرکس تھے دھاکہ کے وہاں آکے اردو سپیکنگ کے لوگ جو اب بھی وہاں بیٹھے ہوئے اب بھی وہ ایم کیو ایم کے دفتر کھول کے وہاں اردوستان میر پور میں میں جا چکا ہوں تب دیکھ کے آئے ہوں انہوں نے اردو نافذ کر دی جب اردو اور کراچی کو کیپٹل بنائے بجائے دھاکہ کو کیونکہ مجورٹی پاکستانی رہتا ہے بنگال میں اور کیپٹل بنا دیا اپنے کراچی میں وہاں پروٹیسٹ یہ ہوا کہ جو اسیمبلی کے ممبرز تھے جب انہوں نے اردو کو دیکھا اور دیکھا کہ پارلمنٹ کے اندر آپ پتہ لیاکت علی خان کی سیٹ نہیں تھی پارلمنٹ میں تو ان کو کہاں سے ان کو محمد سنگھ سے جو الیکٹڈ ممبر تھا اس کو کہا بھائی تو تو ہٹ لیاکت علی خان نے محمد سنگھ سے الیکشن جیت کے پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا موسیقی